اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عزمان آمان ناظرین پاناما پیپرز لیکس نے ملکی سیاسی محول میں حلچل مچا دی ہے اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن خاصی سرگرم ہو گئی ہے قومی سمبلی میں بھی کالی سیشو پر بحث ہوئی مطالبات بھی اپوزیشن کے جانب سے پیش کر گئے اور وزیراعظم کے جوڈیشل کمیشن کو بھی مسترد کر دیا گیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آرائیونٹ کا گھراؤ کریں گے اور خاجہ ساد رفیق یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب میں حمد ہے تو وہ آرائیونٹ کا گھراؤ کر کے دکھائیں خارون صاحب خاجہ ساد رفیق صاحب اب میدان میں آئے اب بھی دس منٹ پہلے میں نے ان سے قائد پہ گفتگو رہی تھی حبیب اکرم صاحب سے کہ خاجہ آصف صاحب اور خاجہ ساد رفیق اور پروید رشید صاحب اور دانیال عزیز کو اور تلال چودری کو اللہ زندگی دے اس مظاہرے کی ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ سارا بندبست یہ پانچ آدمی کر دیں گے ہوتا یہ ہے بالا مہدودین ہے بڑی ایک اہم بات کہی تھی ہم حکومتوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرتے ہم صرف اسے منظم کرتے جو رییکشن لوگوں میں ہو جائے حکومت انوپرلر ہو جائے تو پھر اس کو ایک شیپ دیتے ہیں کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی ہے خاجہ ساد رفیق جب یہ کہے گا خاجہ ساد رفیق جو میرے سیعت عمران خان کے گھر گئے تھے اور اس کی پارٹی کے سیکٹری جنرل ہو گئے تھے اور روتے تھے اور نواز شریف کی اتنی شکایتیں کرتے تھے اور اس کے بارے میں اتنی خبریں مجھے دیتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے اچھا جی اس کی تردید کریں تو میں تمام اور بھی واقعات بتا دوں گا وہ جو کبھی میں نے نہیں بتایا وہ بھی بتا دوں گا یہ کیا شیصہ تھا جی عمران خان نے دھرنا دیا اسلام آباد میں داندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات میں جو بات ثابت ہو تو ہو اب یہ ہے بالکل اور قصہ اس قصے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاہور ہے یہ اسلام آباد نہیں ہے 30-35 لاکھ کی عبادیوں رادے بابووں رادے دکانداروں یہ تین کروڑ کی عبادی ہے لاہور اور راؤنڈ شیخ پرہ گجرہ والا کسور کاموں کی پتوں کی یہ اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ نواز شریف کی اصل دشمن خدا کی قسم یہ لوگ ہے خاجہ آزم کل کیا کرتے رہے کہ جی وہ تو ان کا امیدوار بھاگ گیا بھاگ گیا ان کی پارٹی کی خامی ہے اس کا اسے پاناما لیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس میں تعلق یہ ہے کہ یہ بات جو اسٹیبلش کرنے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے تم اس کا جواب دو پھر کہتے رہا اور بھی بہت چیزوں پر اس کو قابو نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں جو بالکل پولٹیکل گورگ ہیں خاجہ آزم رفیق میں کچھ میچریٹی آگئی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے اتنا ہی جان کا بعض وقت غلبہ ہو جاتا ہے سو دانیال عزیز کو تو بالکل جملے میں ربط باقی نہیں رہتا ہے جب وہ تقریر کرتے ہیں اور کس متحمل مزاج کل بھی انہوں نے جو شیف کتابت میں اپنا چشمہ گرا دیا کس متحمل مزاج شاہستہ اور باوقار باپ کے وہ بیٹے ہیں کبھی اس کی طرف دیکھیں یہ اطلال کا حال ہے یہ پرویز رشید کے بارے میں آپ کچھ کہنے نہیں چاہیے کافی ہو چکا میرا خیال ہے اس پر تفسر کرنا بند کر دینا چاہیے دیکھیں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار پانچ کنٹرڈکشنز ہیں ایک وہ کہتے ہیں پلیٹ خریدے دوہزار پانچ میں حسین نواز کہتے ہیں جی تو وہ لارڈ عزیر نے کہا ترانوے میں خریدے گا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں صدیق الفاروق نے کہا چھانوے میں میں وہاں رہا ہوں اس گھر میں اور بھی لوگ ہیں اچھا پیسے کہاں سے گئے تھے مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا میں اس وقت بھی وضو کر کے قرآن مجید پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے مجھے شہباز شریف نے کہا ہم نے بیجے تین چار کروڑ ڈالر اپنے گھر میں بلا کے مجھے کہا کہا کہ پانچ سو ملین پاؤنڈ والی بات غلط ہے کیا بات کر رہے ہیں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے گئے آپ ثابت کر دیں جائز پیسہ تھا جائز طریقے سے گیا that's all یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ نا اچھا اس کی انکوائری کون کرے گا یعنی بیٹوں کا معاملہ ہے والد صاحب جاج مقرر کریں گے اور ان کے اردگرد تو اس سے میٹنگ میں جو لوگ بیٹے ہو جو پہلے ہی ٹیو ٹی وی پر کہہ چکے ہیں کہ جناب نواز شریف کی کوئی غلطی نہیں ہے زفراللہ خان اس طرح نہیں ہوتا ہے حضور آپ اپوزیشن کی تسلی کو چھوڑیے سیول سوسائٹی کی تسلی عام پاکستانی کی تسلی کے مطابق کوئی تحقیقات کرا دیں جو بھی طریقہ ہے ایک نہیں تو دوسری پر 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 دل دوسری نہیں تو تیسری اتمنان ہو کے تحقیقات بائی اینڈ لارج شریف ہیں پانامہ لیکس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجائز دولت ہے انہوں نے کہا یہ پیسے ہیں یہ انہوں نے دکھائے نہیں ہمارا اعتراض یہ ہے کہ الیکشن کو گوشواروں میں نہیں دکھائے اپنے ایسٹس میں نہیں دکھائے اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں کوئی بھی تو کہیں دیئے دیکھو یاروڑشیر کتنی غلط بات کر رہے ہیں حبیر صاحب ایک منٹ ہے اب آپ نے پوچھا ہے کہ وہ جائیں گے فارس کیلئے میں ابھی یہاں سے اٹھتا ہوں اس پروگرام کے بعد اور جا کے دھرنا دیتا ہوں کسی چیز پہ جس میں میرا مقدمہ صحیح ہو رائی ونڈ میں تو خاجہ ساد رفیہ گیا اس کی حکومت مجھے روک لے گی اور روک لے گی تو کیا اس کی قیمت نہیں چکائے گی یہ کیا بچ گانا باتیں یہ لوگ کرتے ہیں حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کتنا سیریس ایشو ہے یہ حکومت کے لیے اور کیا حکومت بھی اتنی سنجیدگی دکھا رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وزراء کے بیانات دیکھیں یہ اس وقت سیریس ایشو اس لیے ہے ٹی وی پر بھی آگئے تھے تو دیکھیں یہ ایک ایشو ابھی تو یہ بھی سوال کرنا ہے کہ کیا انہیں خطاب کرنا چاہیے اچھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا دیکھیں وہ ایک جو سارا معاملہ ہے اب چونکہ یہ دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور آج بھی جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرس کی کہ میں اپنی پارٹی کو منظم کر کے اور پھر اگر انہوں نے اس اس انداز میں یہ کام نہ کیا جس کی طرف حرون صاحب بشارہ کریں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیقات نہ کی تو پھر وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک دفعہ جب وزیراعظم دباؤ میں آ گئے ہیں اور جیسے کہ وزیراعظم پہلے دن ہی دباؤ میں آ گئے اور وہ ٹی وی پر چلے آئے اور ٹی وی پر آکے انہوں نے ایک فلبدی تقریر بھی فرما دی تو اب پوزیشن کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ وزیراعظم تھوڑا چکا انٹرپریشن ہے لہٰذا ہم ان کو مزید پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے کچھ چیزیں کرنے پر مجبور کر دیں اور اس کے بعد آئندہ دو سال اس ایشو کو زندہ رکھیں کیونکہ آئندہ دو سال میں الیکشن ہے ظاہرہ دوزارٹھارہ میں الیکشن ہے تو دو سال رہ گئے ہیں کاؤنڈاون شروع ہو گیا ہے ساری سیاسی صف بندی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی تو اس ایشو کی ایمیجیٹ آپ اگر کہیں نا کہ موت واقعہ ہو جائے گی جیسے دوسرے ایشو کی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ ٹی وی پر آئے اخبارات میں آئے رفتے کے بعد نکل گئے یہ ایشو اس انداز کا نہیں لگ رہا یہ تھوڑا سٹے کرے گا ہمارے جو پریٹیکل سین پر تو وہ جو آپ پوچھ رہی تھی تقریر والی بات دیکھئے تقریر میں وہ خرشید شاہ صاحب بھی پوچھا ہے دیکھے دھکا کچھ نے دیا اصل بات ہے کہ وزیراعظم کو دھکا کچھ نے نہیں دیا وزیراعظم میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ خود کیا تھا بات یہ ہوئی تھی تقریر کچھ نے لکھے تقریر یہ انہوں نے نکات لکھوائے تھے اپنے سیکٹری کو اور پھر وہ جان کے فلبدی انہوں نے بولے یہ اس انداز میں تقریر ہوئی اچھا اب ہوا یہ تھا اور لائت تھی وہ تقریر ہوتی اچھا اب ہوا یہ تھا کہ معاملہ اور نہ آئے تھی غیر محصر تقریر تھی میں کوئی شخص لدر استعمال لیں گے اب وزیراعظم کا خیال یہ تھا کہ ایسے موقع پہ چونکہ الزام وزیراعظم اور ان کے خاندان پر لگ رہا ہے تو وزیراعظم کو خود جا کے ٹیلی ویشن کے اوپر لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اس پہ دوسرے لوگ جو تھے پارٹی کے سینئر اور سرکردہ رہنما جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب ایسا نہ کریں بلکہ جو جناب چودری نصار علی خان صاحب ہیں وہ ایک پریس کانفرنس میں وزیراعظم کا اور ان کے خاندان کا دفاع کریں اور جس میں سارے معاملات وہ کھول کے بیان کر دیں اور ظاہر ہے وہ بڑے فصیح آدمی ہیں وزیر داخلہ تو ایک موقع پہ یہ تیع ہو گیا پریس کو خبر بھی کر دی گئی لیکن پھر بعد میں ہوا لیکن پھر ہوا یہ کہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک جلاس ہوا جس میں چودری نصار صاحب بھی تشیف رکھتے تھے جس میں خاجہ آصف صاحب بھی تھے تو اس میں وزیراعظم نے انسسٹ کیا اور چودری صاحب اس معاملے میں وزیراعظم بڑے اگریسیف تھے چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو بالکل اس پہ نہیں بولنا چاہیے ہم اس پہ اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابتداع میں یہی ٹیکنیک چلی تھی لیکن پھر وزیراعظم نے جب خود فیصلہ کر لیا تو باقی لوگوں نے ویلی نیلی ان کے اس فیصلے سے اتفاق کیا اور پھر یہ انتظامات ہوئے اور پھر انہوں نے وہ جو تقریب کیا ایک بریک لے لیتے ہیں ہم حارون صاحب اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن اس ایشو سے کس حد تک سیاسی طور پر فائدہ اٹھا سکتی ہے لائف کا نیٹورک اپوزیشن اس ایشو سے کتنا سیاسی فائدہ اٹھائے گی اور کیا کیا فائدہ اپوزیشن اٹھا سکتی ہے نہیں دیکھیں ایک تو یہ فائدہ ہے نا کوئی ملک میں یہ نہیں چاہتا آج بھی باوجود اتنے بڑے ہنگامیں کے باوجود اتنی بڑی بے قائدگی کے ایک حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں سینسیبل لوگ تو یہ نہیں چاہتے اس لیے کہ جب آپ ایک حکومت کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور دوسرے لے آتے ہیں خاص طور پر جب ایجیٹیشن سے ایک حکومت کو اٹھا دیا جائے تو انسٹیبلیٹی پیدا ہوتی ہے فوج کا رول پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب اس رول کو کتنا بڑھانا مقصود ہے فوج کو اقتدار دینا تو مقصود نہیں ہے اس سے تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں کبھی ملک میں جمہوری جڑ پکڑی نہیں سکے گی یہ تو جو لوگ بالکل ملک اور اس دلدل میں پھاس جائے یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنے کے بجے حکومت کو اکھار پھینکنا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا مقصد کیا ہے ایک معاملہ ہے ایک تنازہ ہے بڑا شدید ہے لوگ اس میں انوار میں اس کی معقول تحقیقات ہو اس معقول تحقیقات کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہو کہ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے میں اگر چیف جسٹس ہوتا ہے دیکھئے وہ چیف جسٹس آپ کے اپنی مرضی ہے سپریم کورٹ کے اپنی مرضی ہے اس کو سوہ موٹر لے لیتے اور اس پہ جو ایکسپرٹ کے اپینین لیتے اس کا فرانسک آڈٹ ہوتا کوئی چیز ان کو واضح کرنا مقصود ہے نا یا مقصود انتقام لینا ہے اگر کسی کا مقصد انتقام لینا ہے تو وہ اس کا درد سارا یہ ہونا چاہیے باقی دیکھئے جتنی غلطیاں وہ کر چکے ہیں جیسی انہوں نے آئے اور تقریر کیے جیب و غریب ایک تو نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ جو آرادمی میں ویسے یہ ہوتا ہے غیر ذہین آدمی میں جو ٹیکنیک کامیاب ہوگی بس وہ رونے والا مو بنا لیتے ہیں ہم بڑے بجبور ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ارے بھائی آپ بلینز اف ڈالر کے مالک ہیں آپ ملک وزیر آزم ہیں آپ کیا ظلم ہو ظلم تو شبہ روز ان گلیوں میں ہوتا ہے صدیوں سے ہوتا ہے اور کوئی مداوہ اس کا نہیں ہے غریب آدمی کا ہمارے جی انڈیسٹری ٹیک اوبر کر لے گئی بھائی آپ کی کی گئی اور کسی کی نہیں کی گئی غلط کی گئی بلکل غلط کی گئی لیکن تنہا آپ کی کی گئی آپ نے تو اس کے بعد بتیرہ پیسہ کمال لیا وہ ہمارا ایک جہاز رکلیا تھا بھائی آپ پہ بہت شکایات تھیں کہ آپ گڑھ بڑھ کرتے تھے اس میں سیدھی ائر وہاں سے سمندر سے سیدھی آپ کی فیکٹری تک چیزیں آتی اور تیر وہاں کھلتی تھی آپ نے بینکوں سے بے تہاشا کرزے لیے سٹے آرڈر لیے آپ نے دنیا بھر میں اپنا کاروبار پھیلا لیا اس کا کیا رونا ہے ہمارے والد نے محنت کی کس کے باپ نے محنت نہیں کی تھی جس نے اپنے بچے پر ایوری سکول میں کسی کسان نے پڑھا ہے اس نے بھی محنت کی تھی پھر یہ چار پانچ بڑی غلطیاں کہ کب خریدا تھا پیسے کیسے بھیجے تھے اور سعودی عرب کا کیا تھا ساری دنیا کو پتا ہے جنوبی افریقہ تک تو ان کے انویسٹمنٹ ہے اور سری لنگا میں فیکٹریوں لگانا چاہتے ہیں ابھی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے اپلیشن یہ کر سکتی ہے اگر وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور محضبسات نہیں چاہتی کہ اس کی پراپر تحقیقات ہونے چاہیے اس پر ڈٹ کے کھڑی رہے ماں حکومتوں کو الٹانا کوئی کام نہیں ابھی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے پیپلز پارٹی اس سیشو پر نون لیگ کی مدد کو آئے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ جس طرح کچھ چیزیں آج عمران خان صاحب اپنے عزائم کا اظہار کر رہے تھے ریجز پڑھتے ہوئے جیسے وہ کرتے ہیں کہ ایک لاکھ موٹر شیکل یادہ آپ کو دھرنے میں کہا کرتے تھے ایک لاکھ موٹر شیکل پندرہ لاکھ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد میں تو اب بھی وہ اسی طرح کے ریجز پڑھ رہے ہیں کرنے اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہنا تو بہت آسان ہے نا مائک لگا ہوا سامنے اس کے سامنے کہہ دیں اچھا تو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے درمیان اتفاق اور اتحاد کتنا رہتا ہے اس وقت تک کل ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس تھی دونوں کی لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے جہاں پہ اختلاف ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ مطالبہ کر رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے جس طرح کا یا جو جسٹس کے سربراہی میں ہو اور پھر وہ جس سے چاہے بلالے اور سارے کام ہوں اور اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہے تاریخ تو یہ بتاتی ہے پھر خان صاحب مشکل سے ہی مانتے ہیں لیکن باہران ان کی میرے بانی اگر مان جائیں اچھا اب بات یہ ہے وہ مانے نہ مانے قوم مانے گی نا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور کیونکہ لوگ یہ زیادہ عملی حقائق کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کو مدد حاصل ہو ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو پھر جو فرینزیکلی ان ساری چیزوں کا فرینزیک آڈٹ کیا جائے اور پھر پتا چلایا جائے اب ویسے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ایک ابزرور ہوں معاشیات کا مجھے اب تک اپوزیشن کی تمام تر کوشش کے باوجود اس میں میں اپنی اقل کا جو ناقص ہونا میں تسلیم کرتا ہوں مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بنیادی سوال کیا ہے جو کوئی کسی سے پوچھنا چاہتا ہے کیا وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے آفسیور کمپنی کیوں بنائی اچھا یہ تو نہیں لکھتا یہ تو سوال نہیں ہے یہ بہت واضح ہے آپ کو غالباً غور کرنا کی فرصت نہیں ملی جس طرح نواز شریف صاحب کو فرصت نہیں ملی سوال بالکل واضح ہے یہ پیسہ کب گیا کہاں سے گیا یہ جائز پیسہ ہے یہ ٹیکسس پہ پیگ کیا گیا ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ چند بنیادی سوالات ہیں رہ گیا ان کا کاروبار تو وہ شوق سے کاروبار کریں باقی اخلاقی اعتراضات ہیں جو تو خود تہمینہ دورانی نے بھی کہے ان کے خاندان کی خاتون نے کہے کہ امارل ایڈ دی پارٹ اف پرائم منسٹر کہ وہ دنیا بھارے میں اس کا کام ہے انویسٹویٹ اٹریکٹ کرنے کی بجائے اپنے پیسوں سے باہر چلے امارل ہونا تو دوسری باز ہے امارل ہونا تو آپ کوئی چیز رہی نہیں جہاں نواز شریف صاحب وہاں امارل مارل کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب درہ ظاہر ہے موریلیٹی کے بہت بہت بڑے ممت یہ چیزوں کو خلط مبس میں نہیں ڈالا جائے زرداری صاحب کے بارے میں ہم کیا کہتا رہے ہیں کہ یہ ایک کی بات نہیں ہے سوالات بالکل واضح ہیں پیسہ کہاں سے گیا کتنا گیا کیسے گیا ٹیکس پیڈ ہے یا نہیں جائز ہے یا نا جائز ہے اس کی تحقیقات سب جانتے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے ایک طریقے سے نہیں ہے دوسری طریقے سے نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے بیٹوں کا قصہ ہے اور ایک سب کا دو جج جنڈے جائے گا اور وہ وزیراعظم جنڈے گا اور اس کے چمچے بیٹھے ہوگا سوال یہ ہے نا کون کرے گا سوال سپریم کورٹ کے پاس جائیں سپریم کورٹ سے کہیں سپریم کورٹ کے پاس جانے کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ ہم سارے لوگ بیٹھیں پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھیں یہ پارلیمنٹ آلے دم ان میں ہے اس پارلیمنٹ میں بلکم بیک سازے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے حارم صاحب سراجل اک صاحب نے بھی ایک تجمیز پیش کیا انہوں نے کہا ہے کہ بے گناہی ثابت ہونے تک وزیراعظم اپنا عوضہ چھوڑ دیں آپ کو لگتا ہے ایسا کرنا ممکن ہے دیکھئے مطالبہ کرنے میں کیا ہارے جائے مجھے تو بیسے سراجل اک صاحب پہ اور چیزوں پر بڑھتا جو ہے جس طرح کی وہ ٹوپی پہنتے ہیں جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بھائی معاشرے کے عام آدمی کا لباس پہنے جاتا ہے پتلون کمیز پہنے ہیں شلوار کمیز پہنے ہیں کچھ بھی پہنے ہیں اور آپ نے یہ ٹوپی اور یہ اور وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو یہ سیریز نہیں لیتے وہ دو تین سو سال پہلے کے زمانے میں زندہ ہے ان کے کہنے پہ وہ کیوں ہوتے چھوڑیں گے نمبر ایک نمبر تو یہ پولٹیکس ہوتی ہے آپ اس میں پھر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ وہ پھر اسطیفہ دے دیں ان سے اسطیفہ لے لیں آپ چلے جائیں عبران خان کے ساتھ یا تنہا الادہ چلے جائیں کوئی ایجیٹیشن کریں یہ سیاسی لیڈر ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ سیاسیت ہوتی کیا ہے یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں اور یہ گروہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار حیات ہے جو چل رہا ہے روز مرہا ہے ان کی زندگی کے لیے بھائی وہ نمائے شریف اسطیفہ کس لیے دے گا آبا جی کھیر کھاؤ گئے اندھے کس لیے ہوئے تھے بھائی یہ اس اقتدار کی خاطر تو ساری تکلیف تو ہی سہتے ہیں دنیا بھر کے تانے برداشت کرتے ہیں اپنی نیند خراب کرتے ہیں دولت کے لیے اور کروڑوں ووٹ لیتے ہیں نہیں کروڑوں ووٹ ووٹ بھی لیتے ہیں نہیں لیں کروڑوں ووٹ کون سا کارنامہ ہے جس پر لیتے ہیں دوسرے ان سے گئے گزرے ہیں یہ تو ایک بقیادہ مافیا ہے نا اور یہ کروڑوں ووٹ انہوں نے کب لیے تھے یہ آپ کو یاد ہے دو زفتے پہلے ایک میں ایک منٹ سابر کریں جنرل جیلانی پہلے ان کے سیاسی باپ تھے پھر اسلم بیک تھے حمید گل تھے اس سے پہلے زیو لگ تھے ان کو فوج انہوں ریجنسیوں نے کھڑا کیا پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سیاست کی مکانکہ ہے آپ اس کو خود ہی مٹانے کی کوشش کی نہیں جب اس کو اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو اور کیا کرتے ہیں ان کو اس کی ستر فیصد انڈورس مٹتی مجھے تو حیرت ہوتی ہے میں جنرل مشرف کی جگہ ہوتا ہے تو سوبریم کورٹ پہ جاگتا تھا بلایا ڈاکٹر جیلانی کو ستر فیصد لوگوں نے میری تاہید کیتی مارشنل لگانے کی یہ کیا اور ان کا کارنامہ کیا ہے ساری زندگی میں تیس سال کی سیاست میں کوئی بلایا انہوں نے کیا انہوں نے کھر بہو روپاہ کمائے انہوں نے منمانی کی یہ جل سازی کرتے ہیں جس میں سے ایک روپاہ کبھی عدالت میں ثابت نہیں ہوا جس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہمیشہ ایک نظامات پہ تمہار ہے جو صدر آسیب علی زرداری پہ بے نظیر بھنٹوں پہ عدالت میں تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت ان کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا اور سلام الدین یوں بھی کوئی چیز نہیں تھا اور ٹیپو سے بڑے ہر چیز ثابت شدہ ہے عدالتوں میں جج ان کے مقرر کیے ہوئے ہیں عدالتوں میں جج ان کے مقرر کیے ہوئے ہیں اچھا عبیر صاحب ایک چیز وقیر ان صاحب کے لیے کوشش کرتے نہیں ہیں عوام بھی ان کے اور وقیر بھی ان کے اگر دوترے سہیسندان کا لائک ہیں تو کیا یہ تو ابھی ثابت ہو گئے نا یہ جالی کمپنیاں تھی گوشواروں میں اندراج نہیں ہے پیسہ ملی لانگرگنہ نے کیا ہے ایک کوئیسٹن آف لاہ ہے کوئیسٹن آف لاہ کیا نواز شریف نے اپنی کیا وزیراعظم نے اپنی دولت چھپائی گوشوارے تو نہ ان کے نام میں کوئی چیز نہ کچھ اور ہے اولاد کی دعوی بتانی ہوتی ہے نواز شریف نے خود کہا جو آدمی بیمان ہوتا ہے وہ پیسہ اپنا نام پہ نہیں رکھتا نواز شریف کا پیسہ کھاں ہے پھر نواز شریف کے پاس نواز شریف کا پیسہ کھونا کیا ضروری ہے نہیں ہونا کیا اس نے جو پیسہ کمائے تھا وہ کھاں گیا اور وہ کس لیے اس نے زندگی ساری گزاری اختدار کے لیے پیسے کے لیے تھی زندگی گزاری کوئی مجاہد تھا کوئی جہاد کرتا پھرتا تھا کوئی عبدستاری دی تھا کوئی حبیر صاحب اس پر سب تحقیقات کی بات کریں تو جو تحقیقاتی کمیشن جو جوڈیشیل کمیشن حکومت بنائے اس کی ڈائمنشنز کیا ہوں اس کا منڈیٹ کیا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اب اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی قطعہ کلام آف ساری دنیا میں تحقیقات ہو رہی ہے وہ کہاں سے شہید آگئی بینظیر بھٹو کندھر سے شہید آگئی ٹھیک ہے وہ برائے ہیں میں تو انہیں شہید ہی سمجھتا ہوں وہ ایک مظلوم بھٹو یہ ہے کہ ساری دنیا میں تحقیقات ہو رہی ہے نا نتیجہ نکلے نہ نکلے تو تحقیقات جو ہے اس میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی ہیں اس کے بعد ان کے کچھ عزیز بھی ہیں اس کے بعد رحمان ملک بھی ہیں ہمارے وزیراعظم کے سابزادگان بھی ہیں بہت سارے بزنسمن بھی ہیں اس میں کئی ایک آدھ کئی میڈیا کئی لوگوں کا بھی نام آتا ہے تو اب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک ایسا کمیشن بنانا پڑے گا جس میں یہ معاملہ ونس فر آل ہو یہ جیسے آفشور کمپنی کو ہم نے ایک تانے کا نام دے دیا اس کو ہی ختم کریں اپنے ملک کے لوگوں کو بتائیں بزنس کے دنیا میں موڈرن طریقے کیا ہیں اور اگر کوئی چور ہے تو اس کو پکڑیں اگر کسی نے ٹیکس چوری کیا ہے اگر کسی نے ٹیکس مینج کیا ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے کہ میرا ٹیکس اگر کوئی مجھے ٹیکس اکٹھا کرنے والا کہتا ہے کہ تمہارے اوپر سو روپے ٹیکس ہے تم دو سو روپے دو تو میں کیوں دوں تو میں سو روپے دوں گا نا اس کے لیے میرا حق ہے میں کوشش کروں تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو فلحال تو الجویں ہی چونکہ پلٹیکل معاملات ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھ جب ایک دفعہ شروع شروع میں معاملہ چلتا ہے اس کی کچھ شکل نہیں لگتا ہے یہ آپ اصول کی بات تو اصول یہ ہے کہ پہلے ہمیں سراغ یہ لگانا ہے کہ کیا اس میں واقعی جتنا بڑا ہم نے شور و گخہ بنا دی ہے اس میں کوئی واقعی غیر قانونی چیز ہے دوسری بات ہے کہ کوئی پرائیما فشائی بالکل بادیو نظر میں کوئی ایسا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ہاں دیکھو تم نے آفشور کمپنی والے تم آجو تم نے اتنے پیسے چرائے تھے کوئی پرائیما فشائی جہاں سے شروع کر رہے پرائیما فشائی یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جھوڑ بولتار کہتا ہے دوہزار پانچ میں میں نے یہ خریدی جبکہ نائنٹی تھری میں تو وہ مکان خریدے گئے تھے یہ جھوڑ کیوں بولتا ہے اب ان کے طرف سے ایک اور ورزن بھی آ رہا ہے اب وہ اس میں صداقت اگین وہ چیک کرنے پڑیں گے دستاویزات وہ ورزن یہ آتا ہے کہ جناب ہم انیس سو دوہزار چھے میں ہم نے خریدے اس سے پہلے ہم اس میں قرائے میں رہ رہے تھے ہم نے ایک کمپنی کوئر کی جس کی یہ پروپٹی کی اور یار لار ندیر آگے کہہ چکا ہے why should he say that جو اب نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا تھا جس دن وہ خطرے میں تھے جب انہیں واپس جدہ بیج دیا گیا تھا وہ کہتا ہے میرے سامنے خریدے گا ہے صدیق الفاروک کیوں جھوٹ بولے گا وہ کہے گا ان کی ملکیت ہے اس نے کہا ملکیت میں وہاں رہا ہوں نا انٹی سکس پہ اب بھرم صاحب کسی کے اب یہ الگ وہی بات ہے یہ الگ بحث ہے کہ اب اس میں دیکھنا ہی ہے کہ کیا وہ اپنے قرائے داری کا دعوہ اگر ان کا ہے تو وہ ثابت کر سکتے ہیں اور کیا یہ واقعی وہ جو بات کہہ رہے اس کے لیے تو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اس کے لیے پلیٹ فارم چاہیے ہوگا ایک فورم چاہیے ہوگا جہاں پہ ریکوڈ آئے گا قرائے نامہ ثابت کرنا کون سا مشکل ہے قرائے نامہ وہ ان کے پاس موجود ہوگا وہ ویب سائٹ پہ ڈال دے گا ہم یہ غائی ونڈ کے قرائے نامے کی بات نہیں کریں لندن کے قرائے نامے کی بات کریں لندن کا قرائے نامہ کونے میں الٹا لٹک لکھا جاتا ہے لندن کا قرائے نامہ دات کی پلیٹوں پہ لکھا جاتا ہے بڑی مشکل چاہے گا سامنے اگر اور پھر وہاں پہ جال سازی اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر پاکستان میں بعض لوگوں کے یہ ہے بھائی کا دات کی پلیٹوں پہ وہاں لکھا جاتا ہے قرائے نامہ ٹھیک ایک بریک لیلے تھے یہاں پھر ہم ناظرین اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا ایسلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک تازی آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی ذرا سے دارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک تشمن ایجنسیوں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی حرون صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت ہے کہ ہمارے سویلین اداروں کو بھی تیزی دکھانا ہوگی اس کا وقت تو ہمیشہ ہی تھا یہ ساری خرابیاں تو سویل اداروں کے کام نہ کرنے سے پیدا ہوئی میں تو کہتا ہوں کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں چھے آٹھ مہینے میں جیتی جا سکتی ہے جیتی جا سکتی تھی اب بھی سال ڈیڑھ سال میں جیتی جا سکتی اگر پولیس اور سویل انٹیلیجنس اپنے پوری کپیسٹی کے ساتھ کام کریں آئی بی کی صلاحیت بڑھائی گئی تھی جب کراچی میں تو اس کی انتہا یہ تھی کہ ایک سکول وہ بھی ایمکی ایم کئی لوگ تھے اگرچہ وہ ظاہر جیسے ہم ہمیشہ بزاہد کرتے ہیں ایم این ایم پی این ٹی ریزم میں ملبس ہوتے وہ تو الگ ایک ونگ ہے سکول کے ایک بچوں کی اغواہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے تو ایک ایکسچینج سے دوسرے ایکسچینج میں گفتگو کر رہے تھے تو ٹیررسٹ اور ان کو جا کے آئی بی کی اطلاع پر فوراں ہی پکڑ لیا گیا تھا اس گفتگو کے دوران سیول انٹیلیجنس ہی نے نائن ٹی فائی کو آپریشن ممکن بنایا تھا ایک سو پچاس آدمی مارے گئے تھے بلکل جو مجرم تھے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہزاروں آدمی مارے گئے کوئی ہزاروں آدمی نہیں مارے گئے تھے چار آدمیوں کا معاملہ البتہ مشکوک ہے ان کو اسلام آباد لے جایا گیا سیول انٹیلیجنس ٹھیک ہو پولیس ٹھیک ہو اور سبائی اور مرکزی حکومتیں جائیں وہ سیاسی عظم رکھتی ہوں کہ کرنا ہے نہ یہ حکومتیں عظم رکھتی ہیں نہ پولیس کی کپیسٹی بہتر ہوئی ہے اور نہ جناب انٹیلیجنس کی کپیسٹی بڑھائی گئی ہے اور ایسے چھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیسک اس میں رول پلے کر سکتا ہے مرلے کی نگرانی میں اینی ہو اب اس پر تو اتفاق رائے ہو گیا دونوں کا کیا آپریشن کرنا ہے چاہتے یہ نہیں تھے ضربیعز بھی یہ نہیں چاہتے تو انہوں نے خود کی یہ بھی یہ چاہتے ہیں بہت کشیدگی رہی کئی گھنٹے کشیدگی کے گزرے اب اس پس منظر میں ایک فیصلہ ہے کہ کسی کو پسند ہے یا نہ پسند ہے یہ کاروائی جاری رہے گی اس پہ کور کمانڈرز ڈیٹرمنٹ ہیں اور رویہ ان کا اگریسیو ہے ٹیررزم کے خلاف حکومت کے معاملے میں نہیں اور میں دہراتا ہوں اس بات کو جب ہی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی ہے کہ سیول اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے میڈیا کو کرنا چاہیے فوج کا رول بہت بڑھ گیا یہ خطرناک بات ہے رول بتجریج کم ہوتا جانا چاہیے ملکوں کو فوجیں تعمیر نہیں کیا کرتی ہیں حبیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں حارون صاحب یہ بات تو ٹھیک کریں فوج کا رول بہت بڑھ گیا رول بڑھ گیا ہے لیکن کس حوالے سے بڑھا ہے اور کیوں بڑھا ہے کیا حکومت کی مرضی کے بغیر بڑھا ہے کیا ایسے کام کے لیے بڑھا ہے جس کی نیچر اپنے اندر پولٹیکل ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے ہم جس جنگ سے گزرے ہیں اس میں آٹومیٹکلی فوج کا رول بڑھنا ہے اب اس میں کتنا بڑھنا ہے سو پہ جانا ہے یا نوے پہ جانا ہے اس میں فرق گیا ہے اس میں کیا سارا رول فوج کو ہی ادا کرنا ہے دیکھیں اس میں بنیادی فرز بنیادی رول جو ہے وہ فوج ہی رہے گی اس میں باقی چیزیں جو ہوں گی یہ کور فوج کی ہوگی اس کے اردگرد جو دوسری چیزیں ہیں اس کے پیچھے جانا آگے جانا سائٹ پہ جانا فلانکس اور بیک اور فورڈ میں شاید پرابلی آپ کو جو سیول گورنمنٹ ہے اس کا کام کرنا پڑے وہ بھی رہے گی دیکھیں اس میں بہت بڑا فرق ہے دیسگردی خلاف جنگ میں پولیس والا اگر کسی کو پکڑے گا یا پولیس والے کا ایک طریقے کار ہے اس کو پکڑنے کا اس کی تفتیش کا اس کے ساری چیزوں کا جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور فوج کا طریقے کار دوسرا ہے یہاں پہ یہ طریقے کار کا جو فرق ہے وہ بعض معاملات میں فوج کو زیادہ محصر بنا دیتا ہے اور بعض معاملات میں سیول گورنمنٹ کو بہت محصر بنا دیتا ہے دیکھیں یہ جو فوج کے اور حکومت کے درمیان ایک تھوڑا سا ایک تھا رہا فاصلہ پیدا ہونے کا تاثر اب کل انہوں نے خود پریس پریس جاری کی ہے فوج نے کہ جناب پرسوں کی بات ہے انہوں نے جاری کی انہوں نے کہا جی پولیس کے ساتھ مل کے ہم آپریشن کر رہے ہیں یعنی پولیس بھی وہاں پہ جا رہی ہے اور پھر پولیس تیریل سے بہت اچھی آگاہ ہوتی ہے پولیس سے بہتر تو کوئی کاری نہیں ہے سکتا پولیس ہی کر سکتی ہے باقی یہ جو تاثر کی بات آپ کر رہے ہیں یہ جناب قائدہ حضب اختلاف صاحب یہ تاثر نہیں ہے فوجی ناخوش ہیں میں دس سال سے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کور کرتا ہوں میری بات میں بھی تھوڑا بہت وروسہ کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بہت ناخوش ہیں اس لیے کہ یہ دیٹرمنٹلی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوئش کی رہا سناولہ نے راجنپور کا ماملہی تشکرز بام کر دیا آئی جی کو اور سیکرٹری داخلہ کو بلایا گیا خصوصی جہاز پہ ان کو تنبیہ کی گئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹیررزم کا ماملہ ہے سیبل ملیٹر ریلیشنشپ کا ماملہ نہیں اگرچہ وہ ایک ڈیمنشن پیدا ہوتی ہے پھر کس لیے گیا ہے جناب شہباز شریف کبلہ مددد علالہ اور اس کے ایکسپرٹ ہیں دونوں جی ایچ کیو ایکسپرٹ چودری نصار علی خان صاحب اور یہ نصار علی خان بات اچھی کرتے ہیں اس ملاقات کو کپریہ بھی رکھا گیا حرون صاحب کپریوں کا وہ خوبیہ کی اس میں کیا بات تھی وہ چودری نظار علی خان گفتگو کے ایکسپرٹ دلیل دینے کے بلکہ کلیریٹی کے ایک لائن تاک کر لیتے ہیں کلیریٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں پریس کاروس بھی اچھی کرتے ہیں تقریر بھی اچھی کرتے ہیں اور غصہ نہ ہوتا تو بہت اس سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ایگوست بہت ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایسے معدب ہو جاتے ہیں اور اس قدر شیری کلام ہو جاتے ہیں کہ یہ ویسے ہے بیسٹ کمبینیشن پہوچ گفتگو کرنے کے لیے جنگانی سے بھی یہی کرتے تھے میرا سرم کہ جی ایچ کیو جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ سب لوگوں کو جا کے معدب بھی ہونا چاہیے محترم بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور مدلل بھی ہونا چاہیے مدلل تھا آدمی کو ہر جگہ بھی ہونا چاہیے پاکستان کی ایک خاص تاریخ میں رہتے ہیں جناب خوب آدمی کے اندر ہوتا ہے ہمارے ساتھ چلیے کسی دن آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں خارم صاحب پاک سرزمین پارٹی نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا وہ تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا پتہ نہیں رابطہ کرنے کوشش کر رہے ہیں ان سے ہو نہیں رہا مصطفیٰ کمال صاحب سے میں ان سے یہی پوچھنے چاہتا تھا کہ کتنی ان کی امید ہے میں نے تھوڑی تیر پہلے ان سے بات کیا وہ بہت ہوفل ہیں اور انگی میں جہاں وہ گئے ہیں جو غریب مہاجروں کا علاقہ ہے جو بڑی اچھی بگننگ ہے پچھنے مہینہ میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں مشورہ مانگا تو میں نے کہا آپ کو موو کرنا پڑے گا آپ جائیں غریب آبادیوں میں جائیں لوگوں کو جائیں کراچی کے مسائل پر بات کریں اور ڈٹ کے کریں اور کسی محضلت کے بغیر کریں تو میرا ذاتی مجھے لگ رہا ہے تاثر ہے جلزہ تو ان کا کامیاب ہوگا جتنے وہ اپٹیمسٹ نظر آ رہے ہیں حبیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جی توقعات سے اگر جلسہ کامیاب ہوتا تو میں بھی توقع کرتا اور میں بھی جلسہ کام کر لیتا دیکھیں یہ توقعات آپ یہ توقع تو کر سکتے ہیں لیکن نہ کام ہوگا میں کوئی توقع نہیں بات یہ ہے ایک منٹ اس میں اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو تو دس بیس میسیج تو آپ کو آئی جائیں گے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کراچی شہر کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور کراچی کے جس ہلکے کی بات کر رہے ہیں جس جگہ کی بات کر رہے ہیں یہ ارنگی ٹاؤن نہیں ابھی کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر ایمکی ایم ایمکی ایم نے جس بری طرح اپنے حریفوں کو خاک چٹائی ہے اور خود جس طرح بری طرح چٹی ہے اور خود بھی چٹی ہے یہ عجیب الیکشن ہے اور پھر اس میں جیتنے والے نے اپنے مخالفین کو بھی خار کیا اور خود بھی خار ہوئے ہیں نہیں اس میں کیا خود خار وہ خود ایم ایم ایز اور ایم پی ایز بننے گی اور ان کے جو جتنے جو جتنے مخالفین ہیں اچھا اس کے گیارہ فیصد ووٹوں کی بھی ریزن سن لیں ایک تو یہ ہے کہ اس دن کوئی چھٹی نہیں کی الیکشن والے دن دوسری بات یہ ہوئی کہ مارچ میں الیکشن سے کچھ ہی پہلے ایک سو تیس لوگ ایم کی گرفتار ہوئے ہیں دو تین کوئی تک ہوتا ہے پانچ پچھ تک ہوتا اچھا اس کے بعد ایک سو تیس لوگ گرفتار ہوئے ایک سو تیس لوگ ارس سنیں نا اب آپ ارس سنیں اگر آپ کو ایم کی ایم کے ذکر سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب بھی بات کریں بات یہ ہے کہ مارچ میں ایک سو تیس لوگ گرفتار ہوئے ایم کی ایم کے جن میں سے سکسٹی سیون کا اب تک پتہ نہیں یہ وجہ ہے کہ وہ کون ہے ظاہرہ خوف و حراس آپ نے پھلایا شریف صاحب کا مال بہت لوٹ لیا گیا ہے ایم کی ایم کے ساتھ ظلم بہت لائن زیریہ میں لائن زیریہ میں دو یوسیز میں دفتر جلا دیئے گئے حقیقی نے جلا دیئے ایم کی ایم کے اس پہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد اچھا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جو پچھلے الیکشن میں جیتے رہے اس وقت ایسا کبھی اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ آنے کے بعد